اسلام علیکم میں ہم زبیر محمود ہے آج میں لفظ ماں پر بات کروں گا آپ جانتے ہوں گے کہ لفظ ماں مختلف معنی اور اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں جیسے الموصولہ الاستفہامیہ نافیہ مصدریہ ظرفیہ تو آج میں اس کی دو قسموں پر بات کروں گا یعنی کہ استفہامیہ اور موصولہ سب سے پہلے میں ماہ الاستفہامیہ برباد کروں گا آگے چلنے سے پہلے اس کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں جان لینی ضروری ہیں وہ یہ کہ یہ اسم ہوتا ہے یعنی یہ کسی اسم کی جگہ آتا ہے اور یہ مذکر و مونس دونوں کے لیے ہوتا ہے اور یہ صرف چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی غیر عاقل الفاظ اسما کے لیے جو شعور نہیں رکھتے اور اس کے معنی لفظ کیا کے ہوتے ہیں اردو میں تو یہ کچھ اہم باتیں جو بنیادی باتیں جو اس کے بارے میں چاہ لینی چاہیے ہیں اب میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں کہ یہ اسم کس طرح ہوتا ہے ایک سادہ سی مثال ہے مسمک یعنی تمہارا کیا نام ہے تمہارا نام کیا ہے اس کے جواب میں کہا جا سکتا ہے اسمی محمود میرا نام محمود ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جواب میں لفظ ما کی جگہ محمود آیا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایک اسم ہے جو کہ دوسرے اسم کی جگہ واقع ہوتا ہے اور تو لفظ اسم ہے اگر اسے پہلے کوئی لفظ آ جائے کوئی حرکت آ جائے تو وہ سین سے اسے جوڑ دیا جاتا ہے اور یہ علف پر لکھا جاتا ہے اسم کا پڑھا نہیں جاتا ہے اسے حمزت الغسل کہتے ہیں میں نے پہلے بھی اپنے کسی ویڈیو میں یہ بتایا تھا اب میں اس کی ایک مثال یہاں مزید پیش کرتا ہوں اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكُ یعنی تجھے کس چیز نے روکا کہ تُو سجدہ نہ کرے جب میں نے تجھے حکم دیا یہ اصل میں اللہ اس وقت ابلیس سے کہتے ہیں جب وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مال استفہامیہ فیل کے ساتھ استعمال ہوا ہے مَنَعَ اور اللہ اصل میں انلا ہے اور ان کی وجہ سے مظاہرے منصوب ہو جاتا ہے اس کے آخری حرف پر زبر آ جاتا ہے ایف کے معنی جب کے ہوتے ہیں اور امرتق میں یعنی میں نے تجھے حکم دیا فیل ماضی تو یہ ایک اس کی قرآنی مثال ہم نے دیا اب ہم ایک اور بات ایک نقطہ یہاں بیان کرتے ہیں کہ مختلف معنی کی ادائیگی کے لیے اور مختلف باتیں بیان کرنے کے لیے اور معنی وغصف لانے کے لیے مال استفہامیہ کے ساتھ حرف الجر بھی استعمال کیا جاتے ہیں اور جب حرف الجر ان کے ساتھ استعمال کیا جاتے ہیں تو ماں میں دو تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں ایک تو حرف الجر ماں کے ساتھ جوڑ جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ ماں کا جو علف ہے وہ گر جاتا ہے جیسے یہ دیکھئے اگر ہم لام یعنی لی اور میم کو ملائیں تو لیما ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں آپ وہ جوڑ دیا گیا ہے اور علف حصف کر دیا گیا ماں کا اسی طرح امہ یہ ان ماں ہے تو یہ امہ ہو جاتا ہے نون اصل میں میم میں مضغم کر دیا جاتا ہے اور ایک اور مثال اللہ ماں دیکھئے اللہ کو پر علف دے دیا گیا یہ اس بات کی علامہ جائے کہ یہ میم سے جوڑ دیا گیا ہے اور میم کا علف جو ہے وہ کیرہ دیا گیا ہے تو اسی طرح دیگر حروف الجر بھی ماں علیہ السفہامیہ کے ساتھ جوڑ جاتی ہیں تو یہ دو تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں اب ان تینوں کی ایک ایک میں مثال یہاں پیش کرتا ہوں پہلی مثال قرآن سے اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لیمہ تقولون ما لاتفعلون یعنی اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی کیوں لی کے معنی آپ جانتے ہیں کہ لیے کی ہوتے ہیں اور ماں کی کیا تو لیمہ کا مطلب کس لیے کیوں کس وجہ سے ایک اور مثال میں یہاں قرآن سے دیتا ہوں اللہ فرماتا ہے ام م يتسألون اب اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ لوگ کس بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں ام ان مطلب بارے میں about اما کس بارے میں تسألہ یا تسألو یہ فعل ہے اس کا مطلب ہے ایک دوسرے سے سوال کرنا اس پر مشارکت کا مانی پایا جاتا ہے اب ہم ایک سادہ سی مثال دیتے ہیں الہ ما تنظر یعنی تم کیا دیکھ رہے ہو یا کس چیز کی طرف دیکھ رہے ہو اب نظر یندرو یہ فعل ہے اس کے بعد الہ کا سلہ یعنی حرف استعمال کیا جاتا ہے لازم تو یہ کچھ مثالیں تھی حروف الجر کی محل استفامیہ کے ساتھ اس طرح دیگر حروف الجر بھی اسی طرح استعمال ہوتی ہیں اور حسب منشاہ اور حسب مانی وہ مختلف استعمال کر لیے جاتے ہیں اب ہم آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں مادہ کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے معنی بھی وہی ہوتے ہیں جو ماں کے ہوتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ مادہ زیادہ تر افعال کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اور اسما کے ساتھ یہ بہت کم استعمال کیا جاتا ہے میں اس کی مثالیں یہاں نہیں دے رہا کیونکہ اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے ماں اور مادہ کے معنی یہ کی ہوتے ہیں تقریبا تو بس یہ فیل کے ساتھ زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے جیسے مادہ تفعال مادہ تو یہ ایک بات ہے جو ذہن میں رکھنی چاہتا ہے کیونکہ یہ عمومان استعمال کیا جاتا ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم ماں کے دوسری قسم ماں الموسورہ پر گفتگو کرتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے یوں بتایا کہ ماں الاستفامیہ کے باب میں کہ کچھ باتیں پہلے جان لیں نہیں چاہیئیں تاکہ مثال اور اس کے معنی سمجھنے میں آسانی ہو تو ماں الموسورہ کے بارے میں بھی آپ جان لیں گے یہ بھی اسم ہی ہوتا ہے اور یہ بھی غیر عقل کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی چیزوں کے لئے اشیاء کے لئے اور اس میں بھی مذکرہ مونس کی کوئی تمیز نہیں ہوتی یہ دونوں کے لئے یہ لفظ ہوتا ہے اور اس کے معنی جو کے ہوتے ہیں بنیادی معنی اور اس کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے جو اس کا معنی اس کے معنی کا تعین کرتا ہے اس کی وضاحت کرتا ہے جسے سلط الموسول کہتے ہیں یعنی موسول کے ساتھ جو جملہ جوڑا جاتا ہے سلط جوڑ کو کہتے ہیں اسے سلط کہتے ہیں تو میں اس کی بلے ایک سادہ سے ایک مثال دیتا ہوں کہ مَا مَضَو فَاتَع یعنی جو گزر گیا وہ ہاتھ سے نکل گیا اب یہ ہم مَا مُبْتَدَا ہے اب ایک بات جاننے دیئے کہ مَا مُبْتَدَا بھی ہو سکتا ہے فائل مفہول خبر یہ سب حالتوں میں آ سکتا ہے اور اکثر اوقات یہ اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں برحال یہاں اس کے معنی ہوں گے جو گزر گیا وہ ہاتھ سے نکل گیا اور مَضَو یہ سلط الموسول ہے یعنی جو گزر گیا اور فائتہ یہ بھی فعل ہے مَضَو بھی فعل ہے فائتہ اس کی خبر ہے وہ ہاتھ سے نکل گیا اور مَضَا ہمیں بتا رہا ہے کہ مَا کی کیا معنی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اور یہ بات یاد رکھئے کہ سلط الموسول میں جو فعل استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں یعنی جانتے ہیں ایک ضمیر ہوتی ہے ایک پرونیون ہوتا ہے جو کہ یا ہو سکتا ہے فعل کے علاوہ بھی کوئی ضمیر استعمال ہو کسی حرفجر کے ساتھ استعمال ہو سلط الموسول میں وہ ضمیر اس مَا کی طرف لوٹتی ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ مَا فائل ہے مفولی حالت میں ہے یا مجرور ہے اگر حرفجر کے ساتھ آئے تو یہاں مَضَا جو کہ فعل ماضی ہے اس کے اندر بھی ایک ضمیر افعال کے کچھ سیگھوں میں ضمیر ظاہر ہوتی ہے اور کچھ میں چھپی ہوتی ہے تو اس میں بھی ضمیر ہوا چھپی ہوئی ہے جو کہ مَا کے طرف لوٹ رہی ہے جو کہ فائل ہے اور وہ بتا رہی ہے کہ یہ اصل میں اس وقت کہ یہ اس وقت مرفوع ہے مَا اس پر پیش ہے یہ مبتدہ ہے اور یہ مرفوع ہے اور یہ جو مَا آپ جانتے ہیں مبنی ہوتا ہے اس پر زبر زیر پیش ظاہر نہیں ہوتا بلکہ مبنی ہوتا یہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے تو ایسی ضمیر کو جو مَا کی طرف لوٹے اور اس کی حالت بیان کرے اسے نح میں گرامر میں اسے العائد کہتے ہیں العائد کے معنی ہوتے ہیں لوٹنے والا اب اس کی ایک اور مثال دیکھئے کہ احبو مَا تَفْعَلُهُ یعنی مجھے وہ پسند ہے جو تم کرتے ہو اب تَفْعَلُهُ کی جو ضمیر ہے وہ مَا کی طرف لوٹ رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ یہ مفعول ہے مفعول ان بھی ہی ہے اور ایک اور بات ہی ہم بتاتا چلوں کہ جب مَا اس طرح مفعول کی حالت میں ہو اس کے بعد جو ضمیر ہے وہ منصوب ہو تو اس ضمیر اس عائد کو ہم گرا بھی سکتے ہیں یعنی ہم اسے احبو مَا تَفْعَلُهُ بھی کہہ سکتے ہیں ہم ضمیر مفعولی حالت میں صرف یہ بات یہاں دیکھئے ہم یہ ضمیر گرا بھی سکتے ہیں احبو مَا تَفْعَلُهُ یہ بھی ممکن ہے اور اس کی مثالیں قرآن میں بے شمار مل جائیں گے اب یہاں میں ایک اور نقطہ بیان کر دوں کہ جب مَا کے بعد حرف نفی لانا ہو یعنی اس کے بعد کسی ماضی منفی لانا ہو تو اس کے لئے ہم حرف مَا استعمال نہیں کرتے اس کے لئے ہم حرف لَم استعمال کرتے ہیں وہ بھی حرف نفی ہے اور لَم کے بعد فعل مزارِ مجزوم ہو کر آیا کرتا ہے مثال سے اس کی بات بلکل واضح ہو جائے گی اللہ قرآن میں کہتا ہے الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلْمَ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ جس نے قلم سے سکھایا جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا بڑی مشہور یہ آیتیں ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مَا کے بعد لَم آیا ہے اور لَم کے بعد جو فعل مزارِ ہے وہ مجزوم ہے اس کے آخری حرف پر جزم ہے اور مَا کے بعد جب آپ نے کسی نفی کرنی ہو ماضی کی فعل ماضی کی تو اس کے بعد لَم کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بات یہاں ایک ضروری بات تھی جو مجھے کہنی تھی اب ہم آگے چلتے ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ جس طرح مَا الاستفامیہ کے ساتھ حروف الجر کا استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح مَا موصولہ کے ساتھ بھی حروف الجر کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس میں ایک بات یاد رکھی کہ کچھ حروف الجر جوڑے جاتے ہیں اس کے ساتھ بھی لیکن مَا کا جو عَلِف ہے اس صورت میں نہیں گرتا یہ ایک اختلاف ہے یہ ایک فرق ہے جو مَا الاستفامیہ اور مَا الموصولہ میں موجود ہے یعنی جبکہ حروف الجر جوڑے جاتے ہیں تو مَا کا عَلِف نہیں گرتا مَا الموصولہ کا کی کچھ مثالیں یہاں میں ایک دو دیتا ہوں قرآن میں کئی مرتبہ اس طرح کے جملے آپ ضرور دیکھیں گے کہ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ یعنی بے شک اللہ جو تم لوگ کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے ایک اور مثال دیکھئے اُفَقِّرُوا فِي مَا تُفَقِّرُوا انت اب یہاں فکر یعنی سوچنا کسی بارے میں اور اس کے بعد فی کا صلح حرف الجر آتا ہے یعنی میں وہ سوچ رہا ہوں جو تم سوچ رہے ہو یہ ایک اور مثال دیکھئے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ یعنی تم لوگوں سے اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو یہ لوگ کیا کرتے تھے یہ بھی ان ماں ہے جو ام ماں ہے ہو گیا ہے اور اب دیکھ رہے ہیں کہ میم کا علف نہیں گرہ تو یہ ایک فرق ہے مال استفامیہ اور مال محصولہ میں اور آپ آسانی پہچان سکتے ہیں کہ جب حرف الجر جڑا ہو تو اگر علف موجود ہے تو وہ مال محصولہ ہے اور علف نہیں ہے تو وہ سوالیہ ہے یعنی مال استفامیہ ہے اب اختیام کرنے سے پہلے میں یہاں من کے بارے میں کچھ باتیں بتا دوں اس من یہ من بھی استفام اور محصول دونوں صورتوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن اور وہی اصول اس پر بھی لاغو ہوتے ہیں تقریباً بس فرق اتنا ہے کہ ما غیر عقل چیزوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور من باشعور مخلوق کے لئے جیسے انسان فرشتے اور جن ہیں ان کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے مثالیں دینے کی اس کے مجھے ضرورت نہیں ہے بس جیسے اگر ہم پوچھنا چاہیں کہ تم کون ہو اس کے معنی اگر کیا کے ہوتے ہیں تو اس کے کون کے ہوتے ہیں جیسے من انت من انت تم کون ہو اور من کے معنی اگر الموصول اگر الموصولہ کے معنی میں استعمال کریں تو اس کے معنی جو کے ہوں گے لیکن وہ جو انسان کے لئے ہوگا اشیاء کے لئے نہیں ہوگا بس یہ فرق ہے باقی وہی اصول ہیں اس کے بعد بھی نفی کے لئے لم استعمال کریں گے اس کے بعد بھی اگر ما الموصولہ ہے من الموصولہ ہے تو اس کے بعد بھی ایک آئید ضمیر ہوگی جو اس کی طرف لوٹے گی تو فرق اتنا ہے کہ یہ ما غیر آقل کے لئے اور من آقل کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو جی اب تک لیتنا ہی جی انشاءاللہ پھر اگلی کسی موضوع کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ و ناصر موسیقی 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 موسیقی